اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے عباب بہت ساری مائیں بہت سارے والدین پریشان ہے کہ بچے کو خون کا مسئلہ ہے خون کا مسئلہ ہے خون کم ہے خون کی قلت ہے خون کی کمی ہے تو خون سمجھ لیں کہ خون جو ہے جرنل جو بلڈ ہے جرنل جس کو آپ خون کہتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ونہ تو خون تو چار ہے لیکن جرنل جس کو آپ کہتے ہیں کہ خون کم ہے خون کی کمی بتائی ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے یہ بولا خون کی کمی ہے ڈاکٹر نے کوئی نام نہیں لیا ٹھیک ہے معالج نے کوئی نام نہیں لیا بس بولا خون کی کمی ہے تو اس کو اچھی چیزیں کھلائے پلائیں شربت فولاد پلائیں آئرن جو مالٹ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ پلائیں وغیرہ وغیرہ یہ آئرن کی گولییں لگ دی تو سمجھ لیجئے کہ جنرل بلڈ آپ خود بھی بنا سکتے ہو بہت اچھا ترین بنا سکتے ہو اور بہترین بنا سکتے ہو کوئی بھی کھٹا پل کوئی بھی کھٹا پل کھٹا پل کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے سائٹرک ایسٹ پر ٹھیک ہو گیا سائٹرک ایسٹ میں سب سے جو بہترین چیزیں وہ تو انار ہے صحیح ہے روزانہ نہار مو برش کرنے کے بعد دانت دھونے کے بعد مو دھونے کے بعد روزانہ نہار مو آپ نے ایک کپ یا ایک چھوٹا گلاس بھی انار کا رس نکال لیا اور پی لیا تو یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے لیکن اس سے کام ہوگا نہیں اس سے خون بنے گا نہیں ٹھیک ہے کہ خون بننے نہ بننے کی جو وجہ تھی وہ تو آپ نے دور کی نہیں یہ سمجھ لیجئے لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب علیہ انار کا رس پی لیں گے کینو کا رس پی لیں گے یا لیمون نہیں چوڑ کے پییں گے تو خون بن جائے گا کیونکہ خون ربی سی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آئرن پہ آئرن اور سائٹرک ایسٹ پہ تو وہ ہم پی لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ خون بننے کا عمل رکتا ہی کیوں ٹھیک ہے تو اس رکنے کو اس رکاوٹ کو بھی آپ دور کرو گے تب کہیں جا کے مسئلہ حل ہوگا تو اس کے لیے جگر کو تھوڑا سا بوسٹ کرنا پڑے گا جگر کیسے بوسٹ ہوگا کہ جب آپ روزانہ نہار مو ایک بڑا کپ انار کا رس نکالتے ہیں انار بے شک لال ہو بائٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے کینو ہو کینو کی کوئی بھی قسم ہو کینو میں فروٹو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سائٹریک ایسیڈ ہیں ٹھیک ہے لیمو مل جائے آپ کو تو اس کا جب رس نکالتے ہو لیمو کا تو رس اتنا نہیں نکلے گا لیمو تو ایک گلاس پانی میں ایک بڑا لیمو نہیں چوڑنا کافی ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کچھ بھی پیتے ہو تو اس میں جناب خون نہ بننے کی وجہ بھی آپ نے توڑنی ہے نہ بننے کی وجہ کیسے ٹوٹے گی کہ جناب والی جگر کو ایکٹیف کر دیجئے اور جگر کیسے ایکٹیف ہوگا کہ جب یہ رس آپ بنا لیں تو اس میں ایک چھٹکی لال نمک ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے ایک چھٹکی لال نمک آپ نے ڈالنا ہے یہ بچوں کے لیے بڑوں کو اگر یہ شکال ہے کہ نمک سے جناب بی پی آئی ہوتا ہے تو آپ کا یہ خون نہیں ہے آپ نے تو اپنی سی بی سی دیکھنی ہے کہ آپ کا خون کون سا کم ہے ٹھیک ہے یہ میں جنرل بلٹ کی بات کر رہا ہوں یہ بچوں کے لیے ہوتا بچوں کا بی پی عام طور پر اگنوریبل ہوتا نہیں دیکھا جاتا وہ جناب علیہ آپ نے پلا دیا اچھا اس کے ساتھ کیا کریں کہ مرش مسالے کم کر دیں بچے کے اس کو کچھی سبزیاں کچھ سلال زیادہ کھلائیں دن بر اس کو بولیں کہ پانی زیادہ پیو ٹھیک ہے ہر کھانے کے بعد بولیں دس منٹ بیٹا واک کرو صبح بھی واک کروائیں رات کو بھی واک کروائیں اگر پندرہ دن زیادہ نہیں کوئی چھے مہینے والے علاج میں نہیں بتا رہا آپ کو صرف اور صرف پندرہ دن چودہ دن اگر آپ نے یہ کر لیا بچے آپ کا یا تو نہار مو پائنے پل کا جوس پی لے ٹھیک ہے پائنے پل کا جوس ٹھیک ہے پائنے پل پاکستان میں اتنا نہیں ہے مگر انڈیا بنگلہ دیش میں تو بہت ہے ٹھیک ہے پائنے پل کا جوس پی لے ایک کپ ٹھیک ہے یا ایک کپ انار کا رس پی لے یا ایک کپ کینو مسمی مالٹے کا رس پی لے ٹھیک ہے نا یا یہ چیزیں دستیاب نہیں اور پیسی کی شدید قلت ہے تو ایک گلاس پانی میں ایک لیمون ہی چھوڑ کے دالیں ٹھیک ہے نا اور پانی سادہ ہو تھنڈا نہ ہو تھنڈا پانی کبھی بھی آپ کے مرض کو دور نہیں کرتا بڑھا غرق کر دیتا ہے نقصان دے دیتا ہے آپ کی جو روح کا مزاج ہے وہ گرم تر ہے ٹھیک ہے اور تھنڈے پانی کا جو مزاج ہے اس سے کیا بنتی برف سرد خوشک سرد خوشک موت ہے ٹھیک ہے تو تھنڈا پانی بن کر دیں زندگی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ نے اس میں سے کچھ بھی لے لیا اور اس میں سے ہلکا سا لال نمک پیسا ہوا سفید والا نمک کوئی نہیں آئیوڈین والا بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈال دیا اپنے ہلکیر دیا تھوڑا سا حضب زائقہ اور پی لیا صرف چودہ دن پندر دن یہ پلالیں بچے کو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ دن بار اس کو سلات زیادہ کھلانی ہے ہر کھانے کے ساتھ تیز مرش مسالے یہ قورما اور نہاری یہ بن کر آ دیں ٹھیک ہے کیونکہ خون کی کمی ہے اور اس حالت میں خون کی کمی کی حالت میں اگر آپ نے محرک چیزیں دے دی تو تکے دے دیئے تکے کے کباب دے دیئے وہ سیخ کباب دے دیئے بیہاری کباب دے دیئے شیش کیباب دے دیئے تو یہ چیزیں قبض کھرا دیں گی بچے کا مو کالا ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں نہیں دینی سادہ کھانا دیں اور جناب علی اس میں سلات یا کچھی سبزیاں مکس کر کے زیادہ کھلائیں ہر کھانے کے بعد دوس کو بولے سلو سلو تیز نہیں سلو سلو واک کر لو تاکہ ہر چیز اپنے دیشاں میں اتر جائے ٹھیک ہے بچے کو ایک بڑی سی ڈکار آ جائے وہ چیز اتر جائے ٹھیک ہے اور صبح اور رات کو ہلکی سی واک کر آ لیں صرف پندرہ دن یہ کرنا ہے آپ کے بچے کا بہترین خون بن جائے گا بچہ سہتمن مضبوط انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کسی بھی خون بنانے والے شربت کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے سیرپ کی ضرورت نہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں آپ حقیقت پیار آ جاؤ آپ نیچرل پر آ جاؤ جہاں انار سے اور پائنیپل سے میں نے بات شروع کی وہاں ایک لیمو پر ختم کر دی ٹھیک ہے انار میں جتنا سائٹرک ایسیڈ ہوتا ہے ایک انار میں اتنا ہی سائٹرک ایسیڈ ویلیو ایک لیمو میں ہوتی ہے اور اتنی سائٹرک ایسیڈ ویلیو اس کی ڈبل ایک عاملے میں ہوتی ہے مگر عاملہ تو مشکل پڑ جائے گا وہ تو بہت کم مارکٹ میں آتا ہے کمپنیوں میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں سے آپ کچھ بھی کر لیجئے آسان ترین ایک چیز بتا دی نسخہ بتا دیا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ریزلٹ بڑا پکا آ جائے آپ کا ٹھیک ہے تو اگر ان چودہ دنوں میں آپ یہ خیال کر لیں کہ بچے کو نمک ملے گرم پانی سے نلا دیں یعنی کہ ایک بالٹی پانی میں ایک گڑوی آپ نے گرم پانی لے کے ملا دیا ایک بڑا چمش نمک کھل کر دیا اس نے نہ لیا پھر صاف گرم پانی سے نلا دیا جب بھی نہ آئیں روز نہ آئیں ایک دن چھوڑ کے نہ آئیں دو دن بعد نہ آئیں آپ کی مرجی ٹھیک ہے یقین کیجئے کہ صرف چودہ دن صرف پندرہ دن بس ٹھیک ہے چودہ پندرہ دن یہ شروع کرنے سے پہلے نسخہ بچے کی تصویر کھیچ لیجئے گا فل سائز ٹھیک ہے اور پندرہ دن ضرور پکچر کھیچئے گا تاکہ اللہ آپ کا دل خوش کر دے کیا اور ہوا کیا کوئی پیسہ خرش نہیں کر آیا اور کام دیکھو کیا ہوا ٹھیک ہے دعا ہم یاد رکھیے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی